جوہار جنمن کی بات میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آنند کمار دوستو آخر کار مکہ منتری ہیمن سورین ایڈی کے سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ سمن کو دھتا بتانے ردی کی ٹوکری میں ڈالنے ایڈی کی سمن کی لگالیٹی کو چیلنج کرنے اور اسے میڈیا ٹرائل بتانے کے بعد مکہ منتری ہیمن سورین نے آخر کار ایڈی کو سمیہ دے ہی دیا آج مکہ منتری ہیمن سورین نے پرورتن ندشالے کے آٹھوے سمن کا جواب بھیج دیا ہے سی ایم سچوالے کا ایک قیمچاری چٹھی لے کر ایڈی کے دفتر پہنچا اپنے پتر میں مکہ منتری نے کہا ہے کہ ایڈی کی ٹیم 20 جنوری کو مکہ منتری آواز آ کر بیان درج کر سکتی ہے اس پتر کے ملنے کے بعد ایڈی کے افسروں نے اس کی سوچنا اپنے دلی مکھیالے میں بیٹھے آلہ ادھکاریوں کو دے دی ہے مکہ منتری کی اور سے سمیہ دیے جانے کے بعد جھارکھنڈ میں سیاسی اور پرشاشنک محکمے میں سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں ترہ ترہ کی اٹکلیں اور اندازیں لگائے جانے لگے ہیں دوستو آپ کو بتا دو کہ ایڈی نے تیرہ جنوری کو مکہ منتری ہیمن سورین کو پتر بھیجا تھا اس پتر کو پی ایم ایل اے کی دھارہ پچاس کے تحت آٹھوہ سمن ماننے کو ایڈی نے مکہ منتری سے کہا تھا پتر میں مکہ منتری کو اپنا بیان درج کرانے کے لیے سولہ سے بیس جنوری تک کا سمیہ دیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس کے لیے یعنی پوچھتاج کے لیے بیان درج کرانے کے لیے نردھارت جگہ اور سمیہ بتانے کے لیے دو دنوں کا سمیہ دیا گیا تھا اور ساتھ ہی اچھتاونی بھی دی گئی تھی کہ اگر مکہ منتری بیان درج نہیں کراتے ہیں تو ایڈی خود ان کے پاس پہنچے گا اپنے پتر میں پرورتن ندیشالے نے کہا تھا کہ وہ مکہ منتری ہیں لیکن قانون سے اوپر نہیں ہیں انہیں اس کانوپالن کرنا ہوگا ورنہ ایڈی کانون سمت بھیجے گئے سمن کانوپالن کرانے کے لیے بات دے ہوگا تو اس پتر کے جواب میں مکہ منتری نے اپنا جواب بھیج دیا ہے 20 جنوری کو بلائیا ہے ایڈی کے ادھکاریوں کو کہ آپ آئیے مکہ منتری آواز میں اور میں اپنا بیان وہاں درج کراؤں گا پرورتن ندیشالے نے جو چٹھی بھیجی تھی اس میں انہوں نے ہیمن سورین سے اب تک پوچھتاج کے لیے نہیں آنے کا قارن پوچھا تھا کیوں نہیں آ رہا ہے بتائیے ساتھ ہی کہا تھا کہ اس کے پتر کو سمن مانا جائے اور ایڈی نے اپنے پتر میں کہا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے آپ سی ایم ہیں اس کا مطلب یا نہیں کہ آپ قانون سے اوپر ہیں ایڈی کے طرف سے بھیجا گیا سمن قانون سمت ہے آپ کو یعنی مکہ منتری کو اس کا انپالن کرتے ہوئے اپنا بیان درج کرانا ہی ہوگا تو اب مکہ منتری نے ایڈی کے افسروں کو 20 جنوری کو مکہ منتری آواز بھولایا ہے حالانکہ ہیمن سورین خود دی گئی سمائے اوہدی کے دوران اپستیت ہوں گیا نہیں اس کو لے کر اب بھی شنشہ برقرار ہے دوستو ایڈی نے جب ہیمن سورین کو ساتھوہ سمن بھیجا تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے ایڈی کو ایک چٹھی بھیجی تھی اس چٹھی میں انہوں نے سمن کو غیر قانونی بتایا تھا ساتھ ہی ایڈی پر میڈیا ٹرائل کرانے کا آروپ بھی لگایا تھا تو دوستو اب جبکہ مکہ منتری ہیمن سورین نے ایڈی کو کہہ دیا ہے کہ وہ 20 جنوری کو مکہ منتری آواز آ کر ان سے پوچھتاچ کر سکتا ہے تو یہ ماملہ دلچسپ ہو گیا ہے کیا ہیمن سورین اس دن سی ایم آواز میں ایڈی کے ادھکاریوں سے ملیں گے بیان درج کرائیں گے اگر ملیں گے تو کیا ایڈی اس بیان سے سنتوشت ہوگا کل ہی یعنی 16 جنوری کو مکہ منتری کے پریش سلاکار ابھیشیک پرساد ارخ پنٹو کو ایڈی نے پوچھتاچ کے لیے بھلایا ہے ان کے آن چھاپے ماری ہوئی تھی اس کے پہلے صاحب گنج کے ڈی سی رام نیواس یادو ایڈی کے سمن پر نہیں گئے تھے ان کے آن بھی چھاپے ماری ہوئی تھی کیبینٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا اور رام نیواس یادو نے جو کیا اس سے ہی لگ رہا ہے کہ ابھیشیک پرساد پنٹو بھی ایڈی کے دفتر نہیں جائیں گے تو جس طرح سے مکہ منتری اور سرکاری ادھکاری ایڈی کی سمن کو ردی کی ٹوکری میں فیکتے رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ایڈی کی چھوی اور اس کے ادھکار پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں تو اب ایڈی کا کیا رکھ رہتا ہے 20 جنوری کو مکہ منتری ہیمن سورین ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں اور ان باتوں کے بعد کیا ہوتا ہے اس پر پورے جھارکھنڈ کی نہیں پورے دیش کی نظریں ٹکی رہیں گی تو بنے رہیے میرے یعنی آنند کمار کے ساتھ اور جانیے سبھی سوالوں کے جواب سمجھ آنے پر ان سبھی سوالوں کے جواب میں آپ کو دوں گا تب تک بنے رہیے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے دھنیواد نمسکار